شہر کی یوٹریٹی سٹورز پر ایک کے بعد ایک بہران سارفین کا منتظر ہے چاول اور چینی کی سپلائے میں طویل تاطل سے غریب طبقہ پریشان ہو چکا ہے کیا صورتحالے سٹورز پر شہزاد خانفدالی سے جانتے ہیں؟ جی شہزاد بلکل شہر کے یوٹریٹی سٹوروں پر ایک کے بعد ایک بہران سارفین کا منتظر دکھائی دیتا ہے پہلے آٹے کی کلت جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی لیکن جب اس کی قیمتیں بڑھیں تو آٹے کی سپلائی بہتر ہوئی مگر اس کی قیمتیں 648 سے اب 1420 روپے تک جا پہنچی ہیں کنجیومرز جو ہیں وہ بائنگ کر رہے ہیں ان سے ہمیں سوالے سے بات کر رہیتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی سکول کالیج سے غالبن کچھ چیزیں لینے آئے ہیں؟ جی جی سر اچھا کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ قیمتوں کے اگر قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو قیمتیں باہر اور یہاں پہ کتنا ڈیفرنس ہے اور کیا آپ لوگ چاہتے ہیں؟ یہاں کی قیمتیں بھی بلکل ویسے جو باہر کتنا ہی ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں کوئی دال چینے وغیرہ جو آٹا وغیرہ سستہ ہو لیکن یہ گورنمنٹ کا یہ سارا ہے گورنمنٹ کا دارہ لیکن یہاں پھر بھی اسی ریڈ باہر کے ریڈ پہ دی جارے کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ کمی ہے اور یہاں پہ جو گی اور آئل کی قیمتیں ہیں وہ اپن مارکٹ سے کمپیر کی جائیں تو وہ اب بھی زیادہ ہیں اور اسی طرح اگر دالوں کے ریک کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں جو دالما چھلکا ہے اور دالما شتولی ہے سابت مونگ ہے اور مونگ کی دال ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہیں اور ریکس جو ہیں وہ جو دالیں اویلیبل ہونے کے سٹاک لگا کر بھار دئیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو چینی ہے وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے موجود ہی نہیں ہے